hi guys welcome back to my youtube channel میں ہوں شبن اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی امدہ پروڈکٹ کے بارے میں جو میرے کو بہت زیادہ پسند ہے زیادہ تر آپ کو بتائیے میں ہمیشہ یہ لائنگ ہوتا ہوں کیونکہ میرے کو ایکشلی وہی پروڈکٹ آپ کے بات لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے کو بہت سوپاب لگتے ہیں تو جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ ہے میرا ریکلائنر جو میرے کو بہت زیادہ پسند ہے اور کمال کا پروڈکٹ ہے i just absolutely love it میں کیا میرے گھر میں سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں میرے دوست اندھا پسند کرتے ہیں جو بھی آتا ہے سب کو اس پہ بیٹھنے کا من کرتا ہے اور ایک بار بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے تو یہ بہت سا ہی آئٹم ہے اس کے بارے میں ہلکا سا ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کے لئے کیسے beneficial ہو سکتا ہے اتنا سستہ پروڈکٹ نہیں ہے لیکن پریمیم پروڈکٹ ہے مزا آتا ہے یوز کرنے میں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کی دھرمیں یہ اسیٹ کی طرح ہوئے گا اسیٹ میں اس لئے گوڑا ہوں کیونکہ اس کی لائف بہت تگڑی ہے آپ گیس بھی نہیں کر سکتے یہ کتنا سال پرانا ہے تو لائف بہت سہی ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے اور ultimate product ہے تو یہ جو کمپنی کا ہے اور جو یہ product ہے company تو سبھی سیم لگاتے ہیں اور یہ خود میں جو product ہے بہت ultimate ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو میں نہیں اس کو کہتے ہیں ریکلائنر اور آپ نے شاید فرنز میں دیکھا بھی ہو اس کو لیزی بوئی بھی کہتے ہیں اور لیزی بوئی کا طریقہ کیا ہے کہ بہت کوشنٹ رہتا ہے بہت بڑیہ رہتا ہے آرام سے آپ لیٹ سکتے ہیں اس کے اندر اور ریکلائنر جس طرح کرتا ہے میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا میری دو طریقے کے آتے ہیں کافی سارے طریقے کے آپ صوفہ کام بھی آنے لگے ہیں آل تین تین سیٹر بھی آنے لگے ہیں لیکن سب سے زیادہ مزا ایک سیٹر کا ہے کیونکہ ایک سیٹر میں آپ کو بھڑیہ ہیٹرس ملتے ہیں اور آپ بہت ریلاکس اکر ویڈ سکتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں this is not that recliner جو آپ کو سینما میں دیکھنے کا ملتا ہے تو وہ اتنا crazy نہیں ہوتا ہے اور اس کی کوشنگ بگرہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے اس کی کوشنگ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر بھی سائیڈ میں کوشن گیا ہے سینٹر میں کوشن ہے باک میں کوشن ہے اوپر اس کو بہت اچھا ہیڈریس دے رکھا ہے جو آپ کا کھل جاتا ہے اگر آپ چاہو تو اور اس طرح کھل جاتا ہے اور آپ اس کا کوم بگرہ change کر سکتے ہو ابھی ہرکا سا پرانا ہو گیا ہے جیسے میں آپ کو بولی رہا ہوں تو لیکن کوئی problem نہیں آتی تب بھی بہت صحیح چیز آئی ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کو دیکھیں تو میں بیسی فنکشنگ آپ کو بتا جاتا ہوں دو تین چیزیں اس کے بارے میں یہ دو طریقے کے آتے ہیں سب کو پتا ہے اور کافی اب common ہو چکا ہے ایک آپ کی آتی ہے لیدھرائٹ اور ایک آپ کی آتی ہے لیدھر تو لیدھر جو ہوتی ہے آپ کی وہ پریمیم پروڈکٹ ہوتی ہے اور لیدھر جب اگر آپ لیدھر کا رکلائنے خریدیں گے تو آپ کا زیادہ مہنگا پڑے گا لیدھرائٹ کا خریدتے ہیں تو وہ سستہ بڑھتا ہے لیکن جب اندروں کی لائف دی اگر بھی کام ہو جاتی ہے یہ میرا مکس مو�teل ہے لیدھر اور لیدھرائٹ کا مکس ہے تو میل لی ہم اس کو کہتے ہیں ہاف لیدھر تو ہاف لیدھر سے م Place بانا ہوئے یہ تو اس کا میم لی مطلب مطلب یہ جو اس کا سٹنگ وزارہ پارٹ ہے یہ وزارہ پوری ہے تو یہ پورา کا پوری ہے پورا پارٹ آپ کا فرارٹ بنا ہوئے اور اس کا بیق کا یہ ریعہ ہے وہ لیدھرائٹ ہے لیدھرائٹ کیا ہوتا ہے آپ کی فار لیدھر بھی کہتے ہیں اس کے ایک ایکس لیدھر بھی کہتے ہیں مطلب کہ لیدھرائٹ اور نکلی لیدھر جو پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے لفظ وہ لیدھر بیکار رہتی ہے اور گس کے وہ خراب ہوجاتی ہے تو میں نے لیدھرائٹ پیچھے والے ایریا میں اس لیے ہی اس میں خریدا تھا کیونکہ آپ جب خریدیں گے اس کو ادھر آپ کے ہاتھ نہیں لگتے زیادہ پیچھے والے ایریا میں وہ رگڑتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا یہاں پر آپ میلی بیٹھتے ہو تو اس وجہ سے یہ آپ کو comfortable رہتا ہے اور لیدھر بریدھنگ ہوتا ہے اور آپ کو پسینے بگرہ نہیں آتے ہیں اس کے اندر چھوٹے سے چھوڑا بڑے سے بڑا آدمی کو بہت مزا آتا ہے اس کے اندر بیٹھنے میں اگر وہ 70 years old بندہ بھی ہے تو اس کو بھی بہت مزا آتا ہے اگر پانچ سال کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی بھاپ کے آتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو بہت صحیح ہے میں بہت ٹائم سے experience کر چکا ہوں یہ جو میرا پروڈکٹ ہے اس کو دس سال ہو چکے ہیں اور آج تک میں نے ایک بار بھی کوئی بھی پروڈیم اس کے اندر فیش نہیں کری ہے اور کوئی issue فیش نہیں کر آئے اس کے اندر ایک کافی world renowned company ہے اوکن جس کا product لگا ہوا ہے جس کی موٹر اس میں لگی ہوئی ہے تو میلی دو تریقے کے یہ آتے ہیں ایک آتے ہیں آپ کے مینویل چلنے والے اور ایک آتے ہیں آپ کے موٹرائیٹ میرا ہی موٹرائیٹ ہے اور یار کمال کا مطلب میں دل سے بتا دوں آپ کو ultimate product ہے اور میرے کو بہت مزا آتا ہے اس کو use کرنے میں مطلب کوئی regrettی نہیں یہ خریدنے کا اس سمیں جب میں نے خریدا تھا دس سال پہلے اس سمیں کافی rates آئے تھے لیکن اب یہ کافی affordable ہو گیا ہے اور میں نے جس سمیں لیا تھا تب approximately میرے کو 50,000 rupees کا پڑا تھا جو بہت زیادہ مہنگا تھا اور مطلب اب میرے کو اس سمیں literally لگا آپ کے rate دیکھ کر کی بھائی میں اس سمیں تو لوٹی گیا literally لیکن current rate اگر دیکھیں تو current rate آپ کو یہ automatic والا around 30k کے آسواس مل جائے گا میں نے links description میں دے رکھیں جو میرے کو best لگتے ہیں آپ ان کو جا کر دیکھ سکتے ہو gifting purpose ہے اگر آپ اچھی چیز کسی کو gift کرنا چاہتے ہو super بڑی item کچھ لوگ ہوتے ہیں جو gift کرتے ہیں سب نہیں ہوتے اتنے کی جو gift نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو gift کر دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو یا پھر کہیں اپنی wife کو gift کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت اچھا product ہے جو آپ اپنی wife یا husband wife یا پھر parents کو gift کر سکتے ہو بہت ultimate item ہے substantial item ہے ایسا لگے گا کیا چیز دی ہے اور بہت user friendly ہے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ڈو طریقی کی motors آتی ہیں ایک manual والا آتا ہے جو friend میں آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ اس کو lever جو اس کا ہوتا ہے آپ screen پہ بھی دیکھ سکتے ہو اس کو کس طرح کا ہوتا ہے اس کا lever آپ پھول کروں گے lever پھول گنڈ کے بعد اس کے پیر کھل جائیں گے اور آپ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہو تو یہ رہتا ہے جیسا آپ screen پہ دیکھ سکتے ہو اس طرح کا آپ کا رہتا ہے manual والا اب ہم automatic پہ چلتے ہیں جو میرا ہے جس کا میں live review آپ کو بھی رہا ہوں اور جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں تو اس product کے بارے میں دیکھتے ہیں اگر تو سب سے پہلے اس کو ہلکا سا میں shift کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے اور easy to move ہوتا ہے آرام سے ہم لوگ اپنے گھر میں بھی ادھر ادھر لید آتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اس کے پہلے میں گھر شفٹ بھی کر چکا ہوں اپنا تو گھر شفٹ بھی کیا تو آرام سے یہ آگیا آپ push کر سکتے ہو easy to carry ہے زیادہ weight اس کا ہوتا نہیں ہے بہت ہلکا بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آرام سے میں اس کو push بھی کر پا رہا تو یہاں پر یہ product ہے اور اس کو ادھر سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا یہ سائیڈ والا جتنا بھی part ہے یہ آپ کا پورا کا پورا part آپ کا leatherite کا ہے مطلب کی اصلی leather نہیں ہے لیکن یہ جو اوپر والا part ہے یہ leather کا ہے تو اس میں shine بھگرا بہت ہائے یہ دو بٹنز دے رکھیں ایک پیچھے کرنے کے لیے ایک آگے کرنے کے لیے جس طرح یہ آگے ہو رہا ہے تو یہ بہت شاہی feeling دیتا ہے جب آپ پہر اٹھاتے ہو بزنس کلاس کی پھیلاتا یہ ایک دم ultimate item ہے تو پیچھے کی طرف دیکھیں تو پیچھے کی طرف آپ کا یہ connection دے رکھا ہے جہاں سے تار ہے وہ بھی میں آپ کو کچھ ہمیں میں دکھا دیتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے اس میں بیٹھ کے اور اس کے movement دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح ضبطی ہے تو یہ آپ کا جو recliner ہے اس کے لیے سمپلی آپ کو یہاں کا button دبانا بڑتا ہے ابھی بس میں نے اتنا کیا ہے اس لیے کیونکہ جو feeling آپ کو آتی ہے جب آپ کے پیر اٹھتے ہیں دیرے دیرے automatically automatic والے کی feel بہت اچھی ہوتی ہے اور بیلی اس کی وجہ سے ہلکا سے extensive ہے manual والے کی feel میں ہلکا سے جھٹکا ہوتا ہے تو صحیح ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ نہیں پیر رکھے بیٹھے ہو لیکن manual والے کی جو uplifting والی feeling ہے وہ بہت crazy ہوتی ہے اور بہت صحیح ہوتی ہے تو بلکل آپ اس کو consider کر سکتے ہو بائی جبنا description میں میں نے جو best ملکل لگتے ہیں وہ link دے رکھیں اب اس کے اور دیکھتے ہیں کتنا دیم تر جاتا ہے تو بہت اچھا ہے میں بہت بار اس کے اندر سو جاتا ہوں اور آرام سے ایک چدر ڈالی اور سو گئے بہت comfortable ہے ہم نے ایک throw بھی لے رکھا ہے ویٹرز میں کیونکہ ہلکی سی leather تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کی throw لے رکھا ہے اور وہ بھی throw میں نے سمکی online سے منگبایا تھا بہت سستہ ملا تھا مکبہ 500-600 روپے کا اور وہ throw ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو کافی comfortable رہتا ہے اور آپ کو تھنڈی leather فیل نہیں ہوتی ایک دم اٹھمٹ آئٹم ہے اور بہت comfortable ہے لیکن جب بھی آپ خرید رہے ہو سستے میں مجھ جاؤ سویڈ کے بھی آنے لگ گئے ہیں لیکن سویڈ میں بڑیا فیل ہے اچھی فیل لیتے ہو تو leather breathable ہوتا ہے properly سویڈ بھی ایک طریقے کا leather ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ leather لیتے ہو تو اس کے اندر جب بھی آپ ہاتھ وگرہ رکھو گے یا بیٹھ رہے ہو کافی دیر تک تو آپ کو comfortable رہتا ہے اور پسینے وگرہ بلکل بھی نہیں آتا ہے تو یہ اس کی خاصیت ہے اگر آپ leather product use کرتے ہو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر اور دو تین چیزیں دیکھتے ہیں تو mainly دو پن کا adapter ہوتا ہے اس کی wattage consumption اہت کام ہوتی ہے approximately 5 سے 10 watt کھاتا ہے تو مطلب electricity consumption جب جب ایک بار use کرو گے تو آپ آرام سے use کر سکتے ہو اس کے ساتھ دو تین چیزیں نہان رکھنے والی کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر بیٹھے ہو تو آپ کو اٹھنا نہیں ہے اگر آپ اٹھو گے تو یہ آگے کی طرح بیٹھ ہو جائے گا اس کا آپ کو اٹھنا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کو نیچے ہی کر کے اٹھنا ہے اس کا آگے کا mechanism بھی بہت study ہوتا ہے ہم لوگ چاہے گا اگر چاہے بھی نہیں ہوتی ہے تو simply ایسے بیٹھ جاتے ہیں اوپر چاہے رکھ لیتے ہیں اور چاہے رکھ کر آرام سے بیتے رہتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹیلیویزن کے سامنے لگاؤ کپیوٹر سکرین کے سامنے لگاؤ کہی پہ بھی لگا سکتے اگر آپ کو comfortable رہتا ہے کبھی گورنمنٹ کبھی اس پہ رکھے کام کر لیتا ہوں کیونکہ بہت study ہے اور بہت بڑی ہے اوکن کمپنی کا ہی آتا ہے جو سب سے زیادہ popular ہے اور 90% کمپنی انڈیا میں بھی یہی use کر رہی ہے پہلے ہلکا سا expensive کرنے اب بلک میں بھنے لگ گئے اور ایپورٹ ہونے لگ گئے تو یہ کافی سستہ ہوگیا پرڈکٹ انڈیا میں use کرنے کے لئے بلکو consider کرو i just love it زیادہ کچھ ہے نہیں understand کرنے کبھو بس یہ main چیز focus رکھو کی اوکی لگ لگ رہی ہے کچھ سستے پروڈکٹ کے لئے مجھ جاؤ ایک دم سستے کے لئے مجھ جاؤ ہلکا سا انبیسمنٹ کر دو کیونکہ اگر آپ مانو کہ آپ نے میں اگر آپ کو بطا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اگر آتوماتک خرید ہوگے تو آپ کو 26000 27000 تک مل جانا چاہیے اگر آپ مینویل خرید ہوگے تو مینویل والا اس کا بھی لنک دے رکھا ہے اپروکسیمٹلی آپ کو سترہ اٹھارہ انیس ہزار کے آسفاس مل جانا چاہیے تو یہ ریٹس ہوتے ہیں جو چلتے ہیں آپ کے یہ خریدنے کے لئے ریکلائنر ریکلائنرز میں آپ زیادہ کچھ نہیں سوچو مینلی ٹرائے کرو آپ آٹوماتک والا ہی لوگ کیونکہ آٹوماتک والا اگر آپ لیتے ہو 25000 تک کا یا 28000 29000 کا بھی انبیسمنٹ کرتے ہو کہیں پر بھی آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی لائپ اپروکسیمٹلی 25 ایئرز تک ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہے چلتی ہے اگر آپ سرویس کروانا چاہتے ہو یا پھر آپ کا چاہجر ہرار بھی جانتے ہیں کیونکہ اس کی اندر انبد چارج البد جاتا ہے 2000 روپے کا salon ہے آپ tenía 10500 familial چارجر جیسے آپ کے لائپ اپوں سرار بھی باتری چارجر لگتا ہے جو ہیں اس طرح اسی طرح میں ایک چارجر لگا ہوتا ہے آپ چاہارo تو 200000 روپے کا جانتے ہیں اگر وہ خریب ہو جاتا ہے مشین dramas اس کی اُمنا فرکسیمٹلی شال سے Broken má GT Google اگر آپ خود ہی بنانے چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کو میکسیم دس ہزار کا پڑے گا تو کمپنی اگر پچھے سزار ستائی سزار کا خرید رہے ہو آپ اٹھائی سزار کا بھی پچھے سزار کا دیکھے ہو تو کمپنی آپ کو پیدا 10,000 رپیہ مارجر رکھتی ہیں تو پلس on-line میں on-line retailers کے پاس distributors کے پاس بھی بھی چلی جاتا ہے تو its value by 25,000 رپیہ تک مل جاتا ہے اگر تو بہت چاہی چیزیں میں نے links دے رکھے ہیں ultimate item ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھو اس کو اور بالکل پرچیس کرو اگر آپ کو ایک extra finesse اور luxury add کرنی اپنے گھر کے اندر اور Royal تو بہت زیادہ لگتا ہے ایک اور چیز رہتی ہے کہ ہم کافی sophisticated بننے لگ گئے ہیں جو ہلکے سے آپ کو geometric finish دیتے ہیں یا squary squary لگتے ہیں تو ان کو ہلکا سا avoid کرو کیونکہ ان میں وہ comfort نہیں آ پاتا ہے comfort اس ہی میں آئے گا جو fluffy ہوتا ہے ایک دم soft soft رہتا ہے تو آپ کو وہ comfort آ پائے گا اگر آپ زیادہ geometric اور look میں جاؤگے تو ہلکا سا آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید وہ comfort نہ ملے تو comfort اگر آپ کو اچھا سا چاہیے تو آپ کو recliner وہ لینا چاہیے جو بلکل round اور سا بہت soft ہے plus headrest بہت اچھا بہت important ہوتا ہے تو headrest میں کبھی compromise نہیں کرنا ہے اسی کے ساتھ ہی میں ایک massage chest کی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا بھی link پر دے دوں گا description میں بھی اور top left side میں بھی اگر card آ رہا ہوئے گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں massage chest کے اوپر میں research کر رہا ہوں کیونکہ میں کوئی massage chest خریدنے کا منہ اپنے گھر کے لیے تو تین چار companies کی دیکھئے وہ بھی بہت بڑی item ہوتا ہے اور کمال کا product ہے وہ بھی میں نے use کی ہیں ساتھ اٹھ موسات جیل اور کافی بڑیا product ہوتا ہے تو اس کی جب ویڈیو آ جائے گی تو آپ وہ بھی کچھٹے کر سکتے ہیں اگر آپ کا budget اور بھی stronger ہے اور آپ اپنے گھر کے لیے خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ extensive ہوجاتی ہیں اور minimum آپ دیکھو 70,000 پر کے آس پاس آئے گی تو یہ ہی بتانا چاہتا تھا میں اس recliner کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی doubts ہیں تو comments میں mention کریے میں آپ کو help کروں گا اس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک subscribe بھی کر رہے ہیں تو subscribe کلک کر دیجئے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پہ کلک کر دیجئے اور سائیڈ میں تھوٹی سی گھنٹی بجے اس کو بھی دوا دیجئے جس سے آپ کو regularly میری updates ملتی رہے کیونکہ میں اس طرح کی fun اور entertaining productive videos دیکھ کر آتے رہا ہوں جو آپ کو بہت help کریں گی آپ کی life convenient کرنے کے لیے اور یہی میں بتانا چاہتا تھا اس ویڈیو میں کوئی بھی doubts کوئی بھی suggestions ہیں تو بالکل بتائیے اسی کے ساتھی ہلکا سا اگر بڑھتے ہیں اور understand کرتے ہیں پیچھے کے اس کے products دیکھتے ہیں اور اس کا ہلکا سا mechanism دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا mechanism لگا ہوا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں یہ اس کا back side ہے اور back side میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ اس کی پوری borderline لگی ہوئی ہے metallic اگر آپ ادھر دیکھ سکتے ہو simply یہ اس کا charger ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو یہ آپ کا charger لگا ہوا ہے جو ڈھائی ہزار روپے کے آس پاس آتا ہے اور اس میں اگر یہ والی machine دیکھیں گے تو یہ اوپٹنگ کی machine ہے جو آپ کی قریب ساتھ آٹھ ہزار روپے کے آس پاس آتی ہے جو online بھی آپ چاہو تو خرید سکتے ہو اگر آپ کا من کر جائے بھائچانس گھر میں خود ہی بنانے کا اس کا تب بھی میں recommend کروں گا بلکل خریدیں اس کو اور گھر میں بنانے کا رسک بلکل نہ لیں اندر دیکھو simply لکڑی کا frame بنا ہوا ہے جو اس کو کافی sturdiness provide کرتا ہے اور ہلکا frame میں کوئی issue نہیں ہے یہ آرام سے آپ کی legs کو push کرتا ہے اور دونوں طرف سے اس کو کھول دیتا ہے آگے آگے والا area آرام سے آپ کا push کر کے کھول جاتا ہے تو یہ بہت study بہت simple mechanism ہے کوئی اتنا massive چیز نہیں ہے اس کے اندر لیکن یہ ہی میں آپ کو پیچھے سے اس کا area دکھانا جاتا تھا کس طریقے کا ہے simple charger لگتا ہے ادھر اور جو اس کے اندر connection آتا ہے اس کا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ جو اس کا connection آتا ہے اگر آپ کو تار اس کا نکالنا ہے تو یہ simply آپ اس کا تار نکال سکتے ہو تو اس طریقے کا تار لگتا ہے اور اس کو آپ چاہو تو ایسے simply لگا کر connect کر سکتے ہو تو اس سے اس کو power ملتی رہتی ہے ہلکے سے descriptions دے رکھیں ادھر یہ made in china ہے جیسے یہ product اور یہ ہے اور یہ اس کی machine ہے تو جو اس کو push کر کے چلا آتی ہے تو یہ ہی simple mechanism ہے اور یہ ہی میں دکھانے چاہتا تھا ملتی رہیں کی جسے کہ اللہی کماک کی پروڈکس ملتی رہیں کبھائی بھائی بھائی شباب موسیقی